لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ تیسرا سوال جس کا تعلوم بھی حجی سے ہے کہ خاتون جو سفر حج کے لئے روانہ ہو رہی ہے اور اپنے در سے نکلے گی کہ اسے یمسی کا بھی ریشو ہو گیا حیث کا خون جاری ہو گیا ایسی صورت نہیں اور نیت پیسے ہی کرے گی یا مجید آمان کو پیسے ہی کرے گی تو آگیا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے حج کیا حج الودہ پیش آیا پہلا رہا جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تو اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ولادت ہوئی تیسی بات ہے کہ ولادت کا خون ہو یا حید کا دونوں کا حق میں ایک ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں وصل کرنے والوں کو صاف کر لینے اور آنے والے خون کی جگہوں پر کپڑے رکھ لینے کا آپ نے حب دیا اور یہ کی زبان سے اور دل سے جیسا کی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے احرام کا طریقہ آپ نے انہیں احرام پہلے نے گھروں دیا اور یہ کہا ہے حضرت عائشہ اللہ تعالی کو بھی اسی طرح سے پیش آیا راستے میں مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے تو آپ نے یہ کہا حاجی جو کام کریں وہی کام تم بھی کرو سارے کام سوائے ایک کام کی اور وہ ہے اللہ کے گھر کا دعا اور یہ رہا اللہ تطوفی قل پہی تھی تو صرف اللہ کے گھر کے دعا کو چھوڑ دو باقی سارا کام ذکر و ادکار کے دعاوں سے مطالب یہ سب چیزیں نیکیوں کے انجام دوں چنانچہ وہ بھی نہ بھی جائے گی زرفہ بھی جائے گی عرفات بھی جائے گی اور ہر جگہ حقوق میں کلے گی دعایں میں کلے گی سب سے شامل لے گی صرف اللہ کے لئے کا دعا نہیں کرے گی دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ جب مکہ مکرمہ سے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل رہے تھے تو حضرت صحیح اللہ تعالیٰ عنہ کو حیر آ گیا آپ نے حکم دیا سارے صحابہ کو کہ دعا میں ودا کر نہیں دیلیں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت صحیح اللہ تعالیٰ عنہ کو خون آ گیا ہے اور موشنی پر پتا چلا کہ وہ حج والا تواب کر چکی ہے توابہ پر آپ نے کہا بھل تن پھر دیدہ پھر وہ جا سکتی ہے مام ہے اُمتے اوپر سے توابہ ودا اُمتے اوپر حجب نہیں ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس خون کے آنے کی وجہ سے صرف ایک ہی کام کی بمانیت ہے اور ہوا ہے اللہ کے گھر کا نواب باقی جہاں بھی جائیں گے اور جو بھی کام انجام دیں گے وصالا آموہ وردتا دید سبحانه لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك إن الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک